اسلام علیکم روٹر آج ہم لوگ نظم نمبر فور پیوستہ رشعجر سے امید باہر رکھ بڑھیں گے یہ میں اس سے پہلے آپ کو پڑھا چکی ہوں پیٹا آج ہم دوبارہ اس کی دھڑائی کر رہے ہیں پیوستہ رشعجر سے امید باہر رکھ علامہ اقبال کی نظمیں اور یہ ان کی کتاب بھانگے درہ سے لی گئی ہے یہ نظم ملی شائری کی بہترین مثال ہے علامہ اقبال پاکستان کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ یعنی تصور پاکستان کے خالق ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے قوم کو اتحاد یگانگت کا درس دیا یہ نظم بھی ان کی ملی شائری کی ایک مثال ہے علامہ اقبال کا شائری کا جو انداز تھا وہ مثال دے کر بات کرنے کا تھا ممیشہ کو بھی بات کرتے تھے تو مثال دے کر کرتے تھے اس نظم میں بھی انہوں نے ایک درخت اور ایک ٹہنی ایک شاخ کی مثال لیئے اور اس سے قوم کو اتحاد اور جگانگت کا درس دیا ہے اس پوری نظم اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں اتحاد اور یکجیتی کی حمیت کر درس دے رہے ہیں بیٹا آپ نے میرے ساتھ ساتھ دوبارہ سے درائی کرنے ہیں یا آگے آپ کا پیپر آ رہے تھا کہ آپ کو تشریح کرنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو اور آپ اچھے طریقے سے تشریح کر سکو ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ ممکن نہیں ہری ہو صحابہ بہار سے ممکن نہیں ہری ہو صحابہ بہار سے فصل خزاں کا موسم شجر درخت ممکن نہیں ہری ہو صحابہ بہار سے صحابہ بہار بہار کے موسم میں برسنے والا بادل ڈالی شاہ فصل خزاں خزاں کا موسم شجر درخت صحابہ بہار بہار کے موسم میں برسنے والا بادل جو ٹینی مفہوم اس کا جو ٹینی خزاں کے موسم میں درخت سے ٹوٹ جاتی ہے وہ بہار کے بادل برسنے پر بھی سرسبز نہیں ہو سکتی تشریح کے لئے جو آپ نے سٹارٹنگ کی لائنز یعنی شروع کی لائنز لینے ہیں وہ آپ کے نوٹس میں لکھی ہوئی ہیں اور وہ میں نے آپ کو اچھی طرح سمجھا بھی دی تھی دوبارہ سننے کہ علام اقبال اسلام کے علم بردار اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے دائی تھے اس شہر میں وہ فرد کے ملت کے ساتھ رابطے کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے ایک درخت اور شاکھ کی مثال سے واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ لائنز جتنی میں نے بھی بولی ہے یہ آپ نے ہر شہر کی سٹارٹنگ انہی الفاظ سے کرنی ہے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درخت کی جو شاکھ خیزان کے موسم میں درخت سے ٹوٹ گئی وہ کبھی ہری بری نہیں ہو سکتی درخت کی جو شاکھ خیزان کے موسم میں درخت سے ٹوٹ گئی وہ کبھی ہری بری نہیں ہو سکتی خواہ اس پر کتنے ہی بہار کے بادل برس جائیں خواہ اس پر کتنے ہی بہار کے بادل برس جائیں اس پر کوئی بھی موسم آئے بارش برسے یہ کبھی بھی ہری بری سر سبز و شداب نہیں ہو سکتی اسی طرح جب کوئی فرد اپنی قوم سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے تو اس کی ترقی اس کی کامیابی اس کی پیچان اس کی شناح عزت سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یعنی کہ جو شخص اپنی قوم سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے وہ اپنی ذات شناح پیچان سب کچھ گوان بیٹھتا ہے اور تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے شیئر نمبر ٹو ہے لا زوال عید خیزان اس کے واسطے ہے لا زوال عید خیزان اس کے واسطے لا زوال نہ ختم ہونے والا عید خیزان خیزان کا دور عید خیزان خیزان کا دور اس کے واسطے اس کے لیے ہے لا زوال عید خیزان اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگو بار سے واسطہ تعلق برگو بار پتے اور پھل برگو بار پتے اور پھل مفہوم جو شاہ خزان کے موسم میں درک سے ٹوٹ جاتی ہے اس پر نہ ختم ہونے والا خزان کا موسم شروع ہو جاتا ہے اس کی واسطے یعنی اس ٹینی کے واسطے جو درک سے ٹوٹ گئی ہے جو شاہ خزان کے موسم میں درک سے ٹوٹ جاتی ہے اس پر نہ ختم ہونے والا پید خزان یعنی خزان کا موسم شروع ہو جاتا ہے کچھ واسطہ نہیں اسے برگو بار سے اس کا پھول پتوں اور پھلوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے تشریح میں آپ اسی طرح سے دوبارہ لائنز وہی لائنز لکھیں گے کہ علام اقبال اسلام کے علمبردار اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کے دائی تھے وہ اس شہر میں ملت کے ساتھ رابطے کی امیت کو ایک درخت اور شاخ کی مثال سے واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لئے خزان کا شکار ہو جاتی ہے اس پر ہمیشہ خزان کا دور دورہ رہتا ہے اور یہ خزان کبھی ختم نہیں ہوتی اس پر ہمیشہ کے لئے خزان چھا جاتی ہے اس شاخ اس ٹوٹی ہوئی شاخ یٹینی پر کبھی بہار نہیں آتی اس کے ساتھ کبھی کوئی پھل پھول نہیں لگتا وہ پتوں اور پھلوں سے محروم ہو جاتی ہے وہ کبھی ترو تازہ نہیں ہو سکتی سر سبز نہیں ہو سکتی اور یہی حال اس فرد کبھی ہوتا ہے یعنی قبال ایک مسلمان کو ایک درس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک درخت اور شاخ کی مثال سے سبق حاصل کر کیونکہ تمہارا بھی یہی اشعر ہوگا کہ جو فرد اپنی قوم سے اپنا دالک توڑ لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لئے ناکام ہو جاتا ہے اس شہر میں ڈالی سے مراد فرد اور درخت سے مراد ملت قوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی مانے دیں جس کی ایک انٹ دوسری انٹ کی تقویت کا باعث بنتی ہے اب اس میں آپ نے جو ایک شہر ہیں ریفرنس کے طور پر وہ تمام اشعار میں آپ نے وہی لکھنا ہے فرد قائم رب تے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرونے دریا کچھ نہیں اسی طرح ایک اور شہر ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل کے سائل سے لے کر تب خا کے کاشگر یہ دو شہر ہیں بیٹا جو آپ ہر شہر کے اندر ریفرنس کے طور پر لکھ سکتے ہو کیونکہ پوری نظم کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے اور اس کے ریفرنس ایک شہر کے ریفرنس دوسرے میں لکھنے سے ولد نہیں ہوں گے اور ایک آپ قرآن مجید میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد بھی لکھ سکتے ہیں کہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو شہر نمبر تری شہر نمبر تری یہ ہے تیرے گلستان میں بھی فصلے خیزاں کا دور خالی ہے جیبِ گل پھولوں کی جیب جیبِ گل پھولوں کی جیب پھولوں کی جیب خالی ہے ذرے کاملِ ایار سے ذرے کاملِ ایار مکمل طور پر کھرا سونا مراد پھولوں کے زردانے مراد پھولوں کے زردانے اے مسلمان تیرے باگ میں بھی خیزان کا موسم ہے اے مسلمان اے مسلمان تیرے باگ میں بھی خیزان کا موسم ہے اور پھولوں کی جیب خالص سونے سے خالی ہے مراد زردانوں سے خالی ہے اور پھولوں کی جیب خالص خالص سونے کی جگہ آپ لکھتے ہیں مفہوم میں اور پھولوں کی جیب ذرے کاملِ ایار آگے مراد لکھ کے لکھیں مراد زردانوں سے خالی ہے مراد زردانوں سے خالی ہے یا اس کو بریکٹ میں زردانوں کو بریکٹ میں کر کے لکھتے ہیں اس شہر میں بھی اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور انہیں اتحاد و یگانگد کا درس دیتے ہوئے انہیں نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے اسی طرح کی الفاظ استعمال کرتے ہیں مسلمانوں کو نصیت کرتے ہوئے مسلمانوں کو درس دیتے ہوئے کہتے ہیں اے مسلمان تیرے باغ میں بھی خیزان کا موسم آیا ہوا ہے تیرے باغ میں بھی ترو تازہ اور کھلے ہوئے پھول نظر نظر نہیں آتے تیرے باغ میں بھی خیزان کا موسم آیا ہوا ہے تیرے باغ میں بھی اب کھلے ہوئے اور ترو تازہ پھول نظر نہیں آتے اور تیرے پھولوں کی جیب ذر کامل ایار یعنی زردانوں سے خالی ہے پھولوں کا گریبان ذر گل سے خالی ہے یعنی ان پھولوں میں زردانیں نہیں ہیں جو ان کی اصل تازگی کا سبب ہوتے ہیں وجہ ہوتے ہیں اور انہی کی وجہ سے پھولوں کی نسل آگے بڑھتی ہے اگر زردانیں نہ ہوں تو پھول سوک جاتا ہے اور اس میں ترو تازگی نہیں آسکتی اکبال کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمان تو قوت ایمانی سے محروم ہو چکا ہے کہ اے مسلمان تیرے اندر ایمان کی قوت باقی نہیں رہی تو قوت ایمانی سے محروم ہو چکا ہے تیرے اندر اسلامی انقلاب کی روح ختم ہو گئی ہے تمہارا ایمان کمزور ہو گیا ہے اس لیے پستی تمہارا مقدر بن گئی ہے تم نے اللہ پہ بروسہ کرنا اتبار کرنا چھوڑ دیا ہے تمہارا ایمان کامل نہیں رہا یعنی پھولوں کی جیب زردانوں سے خالی ہے اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایمان کی کمی ہو گئی ہے شیئر نمبر فور جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں تیور جو نغمہ زن تھے خلوت اوراق میں تیور نغمہ زن گیت گانے والے تھے نغمہ زن گیت گانے والے تھے خلوت اوراق پتوں میں پشیدہ ہو کر پتوں میں چھپ کر پتوں میں پشیدہ ہو کر پتوں میں چھپ کر تیور تائر کی جمع پرندے رخصت ہوئے چلے گئے تیرے شجر سایہ دار سے تیرے سایہ دار درختوں سے شجر درخت تیرے سایہ دار درختوں سے وہ چلے گئے یعنی وہ پرندے وہ پرندے جو تیرے سایہ دار درختوں کی پتوں کی اوٹ میں چھپ کر گیٹ گیا کرتے تھے وہ اب تیرے سایہ دار درختوں سے چلے گئے پرواز کر گئے اس شہر میں بھی پھر آپ نے سٹارٹنگ میں وہی لائنز دینی ہے اور اس کے بعد آگئے آپ نے لکھنا ہے کہ اقبال مسلمانوں کو درس دیتے ہوئے مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے مسلمان تیرے باغ میں بھی سایہ دار درخت تھے خوشحالی تھی جن میں پرندے چھپ کر جن کے درختوں کی چھاؤں میں پرندے چھپ کر گیت گیا کرتے تھے یعنی کہ جب باغ پر خوشحالی ہو اور بہار کا موسم ہو تو درختوں کے پتے بہت گھنے ہوتے ہیں اور ان میں چھپ کر پرندے گیت گیا کرتے ہیں ایک بار کہتے ہیں کہ تیرے باغ میں بھی سایہ دار درخت تھے جن کی پتوں میں چھپ کر پرندے گیت گیا کرتے تھے اب وہ پرندے باغ سے رکھ ست ہو گئے ہیں ان کی رکھ ست ہونے کی وجہ اقبال نے یہ بتائی ہے کیونکہ بہار کا موسم ختم ہو گیا ہے اور خیزان کا موسم آ گیا ہے تیرے درخت جو بہت کبھی گنی چھاؤں رکھتے تھے اب وہ درخت نہیں رہے تمہارے درخت ٹون مرنو گئے ہیں اور خوش آواز پرندے اچھی آواز والے پرندے بھی اجڑے ویباہ کو چھوڑ کر چلے گئے یعنی جو شاہ درخت سے کٹ کر الگ ہو چکی ہے وہ سوک جاتی ہے اس پر نہ تو کوئی پرندہ بیٹھتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی نغمہ گاتا ہے جو درخت ہرہ بڑھ رہا ہو پرندے اس پر ہی بیٹھتے ہیں جو درخت شاہ سے کٹ جاتی ہے پھر اس پر کوئی چھاؤں نہیں رہتی کیونکہ پتے خوش کو کر گر جاتے ہیں شاہ سوک جاتی ہے پھر اس پر کوئی پرندہ نہیں بیٹھتا اکبال کہتے ہیں کہ تیرے پرندے بھی ان کا ساتھ اس باگ کے پرندے بھی اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں یعنی جس شاہ پر اب خزان چھا گئی ہے اس کا ساتھ پرندے بھی چھوڑ گئے ہیں ایدِ گل ختم ہوا ٹوٹ گیا سازِ چمن اُڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پر دازِ چمن شاہِ بریدہ سے سبق اندوز ہو کہ تُو شاہِ بریدہ کٹی ہوئی شاہ سے شاہِ بریدہ کٹی ہوئی شاہ سے سبق اندوز ہو سبق حاصل کر کہ تُو نا آشنا ہے نا واقف ہے قائدہ روزگار سے زمانے کے اصولوں سے زمانے کے قوانین سے اے مسلمان جو تجھے درق سے کٹی ہوئی ٹینی سے سبق حاصل کرنا چاہیے درق سے کٹی ہوئی ٹینی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کیونکہ تُو زمانے کے اصولوں قوابط سے اصولوں زوابط سے نا واقف ہے علامہ اقبال اس شعر میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کر مسلمانوں کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان کہ جو شاق خزان کے موسم میں درق سے ٹوٹ گئی ہے شاق بریدہ کٹی ہوئی شاق شاق بریدہ کٹی ہوئی شاق جو شاق خزان کے موسم میں درق سے ٹوٹ گئی ہے وہ کبھی ہری بری نہیں ہو سکتی وہ کبھی ہری بری نہیں ہو سکتی اس پر کوئی پھل پھول نہیں لگتا تو اے مسلمان تو اس کٹی ہوئی شاق سے سبق حاصل کر تو اس شاق بریدہ سے سبق حاصل کر کیونکہ تُو زمانے کے اصولوں سے نا واقف ہے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں ایک کٹی ہوئی شاق کی مثال دے رہے ہیں درق سے کٹی ہوئی شاق کی مثال دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی سے سبق حاصل کر کیونکہ تُو زمانے کے اصولوں کا نین سے نا واقف ہے یہ زمانے کا یہ فطرت کا یہ قدرت کا اصول ہے یہ قانون ہے کہ جو شاق درق سے ٹوٹ جائے وہ کبھی ہری بری نہیں ہو سکتی جو شاق درق سے ٹوٹ جائے وہ کبھی ہری بری نہیں ہو سکتی بلکہ سوک جاتی ہے خواہ اس پر آپ کتنا ہی پانی برسائیں کتنی بادشیں برسیں بہاریں آئیں اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا پھر اس کٹی ہوئی شاق کے ساتھ کوئی برگو بار یعنی کوئی پتے پھال پھول نہیں لگتے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے بلکہ وہ میشہ کے لئے خیزان کا شکار ہو جاتی ہے اقبال مسلمانوں کو یہ سبق دیتے ہیں یہ نصیت کرتے ہیں کہ ملت کے ساتھ اپنا رابطہ سوار رکھیں فرقوں اور خاندانوں میں نہ بٹیں ناتفاقی نے انہیں زوال اور پستی میں دکیل دیا ہے بلکل اس دراخت اور شاخ سے سبق حاصل کریں اور معاشرے میں اور دنیا میں عزت اروج صرف قوم کے ساتھ جڑ کر رہنے میں ہیں اپنی قوم کے ساتھ جڑے رہیں تو ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ ملت قوم رابطہ تعلق رابطہ تعلق استوار رکھ قائم رکھ مضبوط اور پائیدار رکھ استوار رکھ قائم رکھ مضبوط رکھ پیوسطہ رہے جڑا رہے شجر سے شجر دراخت سے امید بہار رکھ بہار کی امید رکھ قوم کے ساتھ جڑا رہنے میں ہی بہار کی امید کی جا سکتی ہے اے مسلمان تو اپنی قوم کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھ اور دراخت کے ساتھ پیوسطہ رہنے میں جڑا رہے کر ہی بہار کی امید کی جا سکتی ہے اقبال مسلمانوں کو نصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو اپنا تعلق اے مسلمان تو اپنا تعلق اپنی قوم کے ساتھ قائم رکھ اپنی امت کے ساتھ قائم رکھ اسی صورت میں تو ترقی کر سکتا ہے اور فلا پا سکتا ہے اگر تینی دراخت سے جڑی رہے تو بہار کی امید کی جا سکتی ہے اور وہ دوبارہ سرسبز ہو سکتی ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے قوم کے ساتھ دیں خدا کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اقبال کہتے ہیں کہ اے مسلمان تو اپنے ملت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھ ملت کی مثال دراخت کی اور تیری مثال ایک شاہ کی ہے اگر تو اپنے دراخت کے ساتھ جڑا رہے گا قوم کے ساتھ جڑا رہے گا تو دوبارہ خوشحالی آئے گی اور کمیابی حاصل ہوگی اور کھویا ہوا وقار دوبارہ بہال ہوگا بیٹا مجھے امید ہے کہ آپ سب کو اچھی طرح سمجھ آئے گی ہوگی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ مجھ سے question کر سکتے ہو پوچھ سکتے ہو کہ اگر کسی چیز کی آپ کو سمجھ نہیں آئے تو جی بیٹا آپ میں سے کوئی question کرنا چاہتا ہے جی بیٹا آپ اپنا unmute کریں عبدالرہ جی بیٹا آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عبدالرہ اور کسی کو کوئی مسئلہ ہے بیٹا مس جی جی یہ خلوتِ عوراق میں تیور خلوتِ عوراق میں تیور پتوں میں چھپ کر عوراق ور کی جمع پتوں میں چھپ کر پتوں میں پشیدہ ہو کر اور بیٹا اور بیٹا آپ نے اس کے تمام ہمس کیو آپ سب نے اور تمام اس کے question answer اس کی جو سٹارٹنگ کی ورڈنگ جسر میں سکھائی ہے اور دو تین آپ نے ریفرنس تیار کر لینے تو آپ کی کافی حد تک تیاری پہلے سے ہی ہو جائے گی مطلب دو تین ریفرنس آپ نے جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائے ہیں ایک تو آپ نے یہ شیر جو ہے فرد قائم ربطِ ملت سے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں بیرونے دریا کچھ نہیں یہ ہر شیر میں لکھنا ہے اس کے علاوہ ایک شیر اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سائل سے لے کر طبخہ کے کاشگر یہاں یہ شیر جو ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑھو یہ تو دو تین ریفرنس تو آپ نے بہت اچھی طرح سے یاد کر رہے ہیں اور سٹارٹنگ کی ورڈنگ یاد کر لینے ہیں تو باقی جو تشریح ہے وہ بھی آپ کو جس طرح سے میں نے سمجھائی ہے جس انداز میں تو وہ تقریباً اس کی ورڈنگ آپ کو تھوڑی سی لگ رہی ہوگی آپ کو مانی آتے ہوں گے تو آپ نے مفہوم کے ساتھ اس کو اچھی طریقے سے دو چار لائنوں دو چار لائنوں میں یاد کریں تو خود ہی آپ چار لائنیں اور بنا لیں گے اور اس کے حوالے سے اگر اور کوئی کنفیوزن ہوگی کل تبارہ میں آپ کو اس میں سے چیزیں روائز کروا دوں گی آپ کو کوئی ذہن میں ابھی کوسچن ہے تو آپ کر سکتے ہیں باقی آپ لوگ جو ہیں اچھے طریقے سے پیپر کی تیاری کریں آپ اتنی لیٹ ہیں کلاس میں بیٹا اللہ حافظ ٹائم ختم ہو رہا ہے موسیقی موسیقی